جو اسد عمر صاحب بھی چھوڑ کر گئے آپ استقام پاکستان کے سیکیٹری جنرل ہیں اور لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی پارٹی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ اب کون سے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں کیا اسد عمر صاحب سے کوئی آپ کا رابطہ ہوا ہے ہاں بالکل اسد عمر صاحب سے رابطہ ہوا ہے پارٹی کے آنے کی اور ریکویسٹ نہیں کی ان کو کوئی آنے کرنے کا لیکن اسد اور ہم سب بڑے طویل سفر ہم نے کٹھاتا ہے سب نے کیا ہے اور سب نیک نیتی کے ساتھ اس پارٹی کے ساتھ پی ٹھے کے ساتھ لگے رہے ہیں لیکن اب جو حالات واقعات ہیں جو معاملات ہیں اس کو دیکھ سن کے جس طرح معاملات چل رہے ہیں اور جس طرح کہ انفرچنٹلی ہم وہ اچھے فیصلے نہیں کر سکے جو کہ ایک بہت شہور اکل مند اکل مند لیڈرشپ کو اوورال جو ہے کرنا چاہیئے تھا مکسان رکھا ہے ہم نے اکل مندی تو یہ ہوتی ہے کہ جو آپ مقصد لے کے نکلتے ہیں زندگی میں اور جو مقصد آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کو کسی مقصد کے تحت کسی ایک جگہ پر پچھانا ہے اس میں آپ کو کمپرمائزز کرنی پڑتی ہیں وہ کمپرمائزز کا مقصد اپنی ذات کے لیے لیکن بڑے ایم کے لیے بڑے مشن کے لیے بڑے مقصد کے لیے آپ ہم نے تو ساری عمر اٹھائیس سال مجھے اس پارٹی میں ہوئے اور میں سیکٹری جنرل بھی رہا تو اس کے لیے عوام کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں سر چونکہ آپ ماضی میں پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں اور ایک طویل عرصہ جو ہے آپ نے تقریباً آدھی سے زیادہ زندگی اس پارٹی میں دی اپنی جدوجہد کی اب آپ چونکہ استقام پاکستان پارٹی میں تو پی ٹی آئی کا جو حالات جو موجودہ حالات ہیں اس میں فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں اٹھائیس سال میں تو ساری زندگی آپ کہتے ہیں آدھی نہیں آساری میں ستائیس سال اٹھائیس سال عمر سے میں پارٹی میں آئے ہوں اور فیفٹیس کے بعد گیا ہوں پوری عمر میں نے اس میں گزار دیا پر سے بھی اس گزاری نہیں ہے میں نے اپنے جتنے رسورسز تھے سب لگائے اپنا ٹائم دیا سب سے کیمتی سے ٹائم ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی جو ان کو ضرورت پڑی تھی وہ ہم نے میں نے کوشش کی کہ جو میری اوقات پر ساتھ اس کے مطابق کریں محنت بھی کی سارا دن سچ تو یہ ہے کہ ہمگاری کب جاتے تھے لیکن کیونکہ جب فیصلے غلط ہو جائیں زندگی کے کسی مقام پر بھی تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کو اس کی پرائیس بھی کرنے پڑتے ہیں چاہتا ہے فی ٹائی کے تعلق ہے دیکھیں پی ٹائی بھی ایک جماعت ہے اس کو بھی ظاہر ہے ادھر بھی ساری پی ٹائی ہے پی پی جو ہے نا آئی پی پی میں بھی ساری کی ساری اللہ کے فضل و کرم سے ہم سارے وہ ہیں مجھے تو کوئی بائل کا بندہ نہیں لگتا اس فیملی تو وہ لوگ ہیں جو ڈسپونٹ� سنسیبیل ہی فیصلے کرنے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ خان صاحب کو کہا اور سب سنسیر ہیں یہ کہیں کہ صد اومر نہیں تھا یا کوئی اور نہیں تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے